بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیا حال چالے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ رحمان ہم نائنٹ کلاس کی میت اس کی ایکسر سائز ہے وان پوائنٹ سکس کرنے جا رہے ہیں وان پوائنٹ سکس ہے اس میں دو چیزیں ہم نے کالبوں کو جو ہے اس میں مسواتیں دی ہوئی ہیں آپ کو لینئر مسواتیں یعنی کہ لینئر ایکویشنز آپ کو دی ہوئی ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کو کالبوں میں ٹرانسفر کرنا ہے کالبوں میں تبدیل کرنے کے بعد آپ نے ان کو کریمر کے رول سے اور کالبوں کے محقوس کی مدد سے حل کرنا ہے تو چلتے ہیں ایکسر سائز کی طرف کویسٹن نمبر ون کا پارٹ ہم ایٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم دونوں طریقوں سے جو ہے وہ سال کریں گے اب یہ ہمارے پاس ایکیشن ہے 3x-4y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 8 ہم سب سے پہلے اس کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے یہ ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے ایکویشن اس سے کالب بنائیں گے ہمارے پاس یہ آگیا 3 minus 4 1 اب اس کے ساتھ کوئی کوئشن نہیں لگا تو x ہے جو اس کے سالامت وہ ہی آگئی اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا آگیا اس کے ساتھ 1 ہے تو 1 ہی آگیا یہ ہمارے پاس 2 آگیا اسی طرح سے is equal to مارے پاس 4 and 8 آگیا سوری یہاں پہ ایک اور کالب آنا تھا مارے پاس یہ کون سے variable استعمال ہوئے ہیں ہمارے پاس متکہ یہ x اور y استعمال ہوئے ہیں x اور y آگیا اور ساتھ میں is equal to this تو ہم اگر اس کالب کو a کا نام دے دیں اس کو اگر ہم a کا نام دے دیں اس کو ہم x کا نام دے دیں اور اس کو ہم b کا نام دے دیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گے equation a x is equal to b اب یہ set پہ جو ہے وہ simple set پہ اس کا inverse آ جائے گا inverse is equal to into b یعنی کہ ہم نے یہ والی equation جو ہے اس کو ہم نے find out کرنا ہے اس کو ہم one کا نام دے دیتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ہم نے کیا find کرنا ہے a کا inverse find کرنا ہے a کا inverse یعنی کہ ضربی مقوس ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے ضربی مقوس جو بھی آئے گا اس کو ہم نے b کالب کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو دیکھتے ہیں a کا ضربی مقوس کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے exercise one point five میں اچھے طریقے سے کیا ہے argent of argent of a اور a کا مقتہ یا determinant تو سب سے پہلے a کا determinant یا مقتہ لینے سے پہلے مقتہ اگر سب سے پہلے ہم find out کرتے ہیں اگر اس کا مقتہ جو ہے وہ non singular آئے یا غیر نادر آئے پھر ہم اس کو آگے solve کریں گے otherwise ہم نے ادھر ہی کہہ دینا ہے کہ اس کا حل سٹ جو ہے وہ ناممکن ہے تو دیکھتے ہیں اس کا مقتہ کیا آتا ہے a کا مقتہ لیا لائیں سیدھی لگ جائیں گی یہ ہمارے پاس three minus four one and two اب ان کو solve کیا تین ضرب دو ہمارے پاس کتنا آگیا شے اور minus کا چار اور minus کا ان کو multiply کیا minus چار minus کیا ہمارے پاس پلس ہو گیا تو is equal to ہمارے پاس کتنا آگیا ten تو اس کا مقتہ یا determinant ہمارے پاس کتنا آگیا ten آگیا جو ہمارے پاس کیا ہے zero کے برابر نہیں ہے یعنی کہ یہ singular یا نادر کالب نہیں ہے لہذا اس کا solution سٹج ہے وہ possible ہے اب ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے اٹھ جائنڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے اٹھ جائنڈ میں ہم نے اٹھ جائنڈ اوف اے میں ہم کرتے ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگل انٹریز ہوتی ہیں جو وطری ارکان ہوتے ہیں ان کے ہم نے جگہ چینج کرنی ہوتی ہے اور یہ جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ارکان وطر کے علاوہ جو ارکان ہوتے ہیں ان کے ہم نے سائن یعنی کے علامت چینج کرنی ہوتی یہ فور آگیا یہ ہمارے پاس مایس ون آگیا تو اب اس کو اس والی کو اور اس والی کو ہم نے جو ہے ویلیوز کو اٹھا کے اس میں ایکویشن ڈو میں پٹ کر دینا تو ای انوار سمارے پاس کس کے برابر آج گا ہم لکھیں گے ٹو فور مایس ون تھری آور میں لکھ لیں یا وان آور ٹین لکھ لیں ایک ہر ایک پی جو ہے ٹین ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کو ایس لکھ آجائے ایک سو ایک آجائے گا وان آور ٹین اس کو تھوڑا س پیچھے کر لکھ لیتے تاکہ اچھے سمجھ آجائے ایک ایک س ایک آور 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 ٹین ٹو فور مائنس وان آر ساتھ میں ہم نے کس کو ملٹیپ لائے کرنا رہے کالب بی کو میٹرکس بی کو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپ لائے کرنا فور اینڈ ایٹ اب یہ وان آور ٹین جو ہے ویسے آجائے گا وان آور ٹین ویسے کے ویسے اب لکھیں گے ایٹ فور کو ایٹ سے ملٹیپ لائے کیا تو تھرٹی ٹو یعنی کہ یہ رو اس کالم سے کم لیٹ ہو گئی ہے اب اس رو پہ آتے مائنس ون کو فور سے ملٹیپ لائے کیا مائنس فور اور ثری کو ایٹ سے ملٹیپ لائے کیا ٹوانٹی فور اور پہلے میں اس کو ہم ایر کر دیتے ہوتے تو وان آور ٹین یہ ہمارے پاس کتنا آگے فور ٹوانٹی فور میں سے ہم نے فور کو مائنس کی ہے ٹوانٹی آب وان آور ٹین جو ہے اس کو لکھیں گے ایکس ایس ایس ایکل ٹو مارے پاس کیا جائے گا ایک وان آور ٹین اندر کیا پچھا ہمارے پاس ٹوانٹی 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 ٹو آور ٹوانٹی آور ٹوانٹی ٹین تو ایکس ہمارے پاس ایکس کی ایکس کی ویبitals میں ایکس اندر وائ تو یہ مارے پاس کیا آگیا ٹوانٹی آور ٹین کیا تو ہمارے پاس آیا اور ٹوانٹی آور ٹین کیا تو مارہ پاس ٹو آیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایکس ہمارے پاس فور آیا اور وائی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو آیا تو ایکس اور وائی کی ویلی ہمارے پاس جو ہے وہ فائنڈ اوٹ ہو چکی یعنی کہ ایکس اور وائی کی ویلی ہم نے نکال دی ہیں دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس دو لینئر ایکویشن تھی ہمارے پاس لینئر ایکویشن ایسی ہوتی ہے جس کی میکسیمم پاور جو ہوتی ہے وہ ون ہوتی ہے تو ہم نے ان اکریشنوں کو سب سے پہلے کالبوں میں تبدیل کیا اس کے ساتھ تھری تھا ایکس کے ساتھ وہ تھری ویسے کے ویسے آگیا مائنس فور آگیا اس کے بعد ون آگیا ایکس کی جگہ پہ ٹو آگیا اور ایکس وائے کو ہم نے سیپرٹ کر لیا اس کا لیرہ سے ہم نے کالب بنا لیا ایک وال کے جو دوسرے سیٹ پہ تھے وہ اس کا ہم نے لیرہ کالب بنا لیا فور اینڈ ایٹ جو یہ والا کالب بنا ہے اس کے کوفیشنٹ کا ایکس اور وائے کے جو اس کے قالب بنا اس کو ایک کا نام دے دیا ایکس وائے کالب کو ہم نے بڑے ایکس کا نام دے دیا اور جو ایکوال کے دوسرے سیٹ پہ کالب بنا تھا ہم نے اس کو کالب بی کا نام دے دیا اسی کیلہ حاصلی ہم نے ایکس اس ایکلڈ ڈو بی ایکوئیشن بنا لی اس ویرہ پہ یہ فوسٹیف تھا ہو جا کہ اس کا انورس ہو گیا اب ہم نے اس ایکوئیشن کو فائنڈ کرنا ہے اب سب سے بھی ہم نے umرس جو ہے وہ فائنڈ کیا یا ذریبی اگر اس کا مقتہ جو ہے وہ غیر نادر آئے گا یا نان سنگل آئے گا تو پھر ہم جو ہے اس کا آگے سال کریں گے ادروائز ہم ادھر ہی کہہ دیں گے اس کا حل سیٹ جو ہے اس کا حل جو ہے وہ ناممکن ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 3 کو 2 سے ملی بلائک یا 6 آیا منس 4 کو 1 سے ملی بلائک یا 4 منس منس کیا ہو گیا یہ پلس ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ٹین آیا جو کہ ہمارے بس غیر نادر کالب کی صورت میں اس کا آنسرہ ہے اس کے بعد ہم نے یہ والے جو ٹین تھا اب ہم نے اس کا انیورس اٹھ جائنٹ اٹھ جائنٹ ہمیں ریکوائیڈ تھا اٹھ جائنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو وطری ارکان ہوتے ہیں ان کی ہمیں جگہ چینج کرنی ہوتی ہے لہذا ہم نے 3 اور 2 کی جگہ چینج کی تو ہمارے پاس 2 اور 3 یعنی کہ یہاں پہ 3 تھا یہاں پہ 2 تھا یہاں پہ 2 آگیا ہے یہاں پہ 3 آگیا اور یہ جو غیر وطری ارکان ہوتا ہیں یعنی کہ وطر کے علاوہ جو ارکان ہوتے ہیں ان کی ہم نے علامتیں چینج کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 4 اور 1 آیا اور اس ساری ویلیز کو اٹھا کے ہم نے اٹھ جائنٹ کی اور مکتے کہ ہم نے اس اکویشن میں درج کر دیا اکویشن 2 میں یہاں پہ درج کی تو یہ ہمارے پاس یہ والہ آگیا پھر اس اکویشن کو اٹھا کے ہم نے اکویشن 1 میں پھٹ کر دیا ویسے ویسے ہی یہ والا جو آنسر آیا تھا اس کو ویسی لکھ دیا اور بی کے ویلیو لکھ دی اب ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو یہ ٹو کو فور سے کیا ایٹ فور کو ایٹ سے کیا تو تھارٹی ٹو یعنی کہ بتیس آیا مائنس ون کو فور سے کیا تو مائنس فور اینڈ ثری کو کیا تو ٹوانٹی فور آیا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ فورٹی بن گیا یہ ٹوانٹی اب ٹوانٹی پہ بھی ٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ٹوانٹی پہ بھی ٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو فائنل آنسر آیا ایکس اور وائی کا وہ ہمارے پاس فور اینڈ ٹو آیا اب اسی کوئیسن کو آنسر یہ ہی آئے گا ہاں ایک کوئیسن کو ایک ایک اکویشن کو سال کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے آنسر جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو دیکھتے ہی اب اس کو کریمر ڈول کی مرض سے حل کر کے کہ کیا اس کا آنسر جو ہے وہ وہی آتا ہے سٹوڈنٹس اب ہم نے اسی کوئیسن کو اسی پارٹ کو ہم نے جو ہے کریمر ڈول کی مرض سے حل کرنا ہے اس میں کیا ہے وہی کوئیسن ہے ہمارے پاس ٹھے ایکس مایس فور وائی ایکس پلس ٹو آئیز ایکل ٹو فور اینڈ ایٹ تو یہاں سے ہمارے پاس جو تھا کہ سب سے بلے ہمارے پاس اس مسئلہ بات کو ہم نے جو ہے وہ کالبوں کی صورت میں تبدیل کیا تو وہ ہمارے پاس ہوئی پہلا طریقہ ہے جس طرح ہم نے کالبوں کی مقوس میں کیا تھا 3-4 1 & 2 آیا بی کالب ہمارے پاس تھا 4 & 8 اب اس میں ہم نے نئی چیزیں آجانی ایکس کالب اور اے وائی کالب جو ہم نے معلوم کرنا ہے ایکس کالب کیسے معلوم کرنا ہے ایکس کالب ایسا کالب ہوگا جس میں یہ والی انٹریز جو ہیں یہ والی انٹریز جو ہیں ان کو ہم نے اس کی پڑھ رکھ دینا ہے 4 & 8 جو ہے وہ کس کی جگہ پہ آ جائے گی ایکس والی ترم کی جگہ پہ ایکس کے عددی سار جہاں پہ تھے وہاں پہ ہم نے بی کالب کو اٹھا کے رکھ دیا باقی یہ ویسے کے ویسے لکھ دیں گے مائنس 4 & 2 ویسی آگیا اب اس طرح اے وائی جو ہے اس میں وائی والی انٹریز جو ہوں گی یہ وائی انٹریز جو ہوں گی اس ان کو ہم نے یہ پہلے والی یہ ویسے لکھ دینا ہے ہم نے ایکس کی جگہ والی یہ ویسے لکھتی اور وائی والی اٹھا کے ہم نے 4 & 8 لکھ دیا یہ چیزیں ہم نے بس ایک کالب اگر آپ نے صحیح طرح سے بنا لے تو انشاءاللہ اور احمان آپ جو ہے کریمہ رول کو بہ آسانی جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں تین چیزیں آپ نے معلوم کرنے سب سے پہلے اے کا مکتہ معلوم کرنا آپ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے کا مکتہ یہ تو ہم پہلے بھی نکال چکے ہیں یہ ٹین آیا تھا یہ ہمارے پاس 3-4 1 & 2 ہے تو کیا جائے گا اس کا 3 multiple to 6 & plus 4 is equal to ہمارے پاس کیا آگا یہ ٹین آگا یہ ہمارے پاس کتنا آنسان ہے اس کا اس کا آنسان ہمارے پاس ٹین آیا اب اسی طرح ہم اے وائی کا نکالیں گے اے وائی کا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آئے گا اے وائی ہمارے پاس ہے سوری اے ایکس پہلے اے ایکس ہے اے ایکس ہمارے پاس کیا 4-4 8 & 2 اس کی جگہ پہ کیا آئے گا فورڈ کو ٹو سے ملٹی بلائے کیا ہمارے پاس ایٹ آیا فورڈ کو ایٹھ سے ملٹی بلائے کے ٹھائٹی ٹو مائیس مائیس کیا جائے گا پلس سارٹی ٹو is equal to ہمارے پاس کیا آگا یہ فورٹی آگیا اسی طرح ہم اے وائی کا نکالیں گے اے وائی ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا مقتہ ہمارے پاس اے وائی ہمارے پاس 3-4-1 & 8 ان دونوں کو ملٹی بلائے کیا 8-3 8 کو 3 سے ملٹی بلائے کیا 24 اور 4 کو 1 سے کیا تو یہ ہمارے پاس کتنا آگیا 20 آگیا ہمارے پاس کس کے برابر ہے x ہمارے پاس جو ہے وہ اے ایکس کا مقتہ یا determinante over e اب اس میں دیکھیں اے ایکس ہمارے پاس کتنا ہے اے ایکس ہمارے اے ایکس کا determinant ہمارے پاس 40 ہے اور اے کا مقتہ یا اے ک également ہمارے پاس 10 ہے تو اے ایکس کس کے برابر آگیا ہمارے پاس Vladimir 40 کو 10 پہ Soul �� کہہ ہمارے پاس فورUI ہے اسی طرح وائی جو ہے وہ کس کے برابر ہے اے ایکس کا اے وائی کا مکتہ یا اے وائی کا ریٹرمنٹ اور اے کا ریٹرمنٹ کس کے ورابر آگئی ہے اے وائی ہمارے پاس ٹونٹی اور کیا آگیا ٹین تو ہمارے پاس وائی اس اکل ٹو آگیا تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے کالبوں کے محقوس کے مدد سے بھی اس کو سالف کیا تھا اس میں بھی ایکس کی ویلی فور اور وائی کی ٹو آئی تھی اب ہم نے کریمہ رول کی مدد سے حل کیا اس کی مدد سے بھی اس کی ویلی جو ہے وہ ایکس کی فور اور وائی کی ٹو ویلی آئی